ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل نوٹفیکشن کو اون کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو ملتی رہے 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 اگر آپ چاہیں تو آپ اسے بلینڈر میں ڈال کر 30-40 سیکنڈز کے لیے بلینڈ کر سکتے ہیں تو تب بھی وہ زیادہ قویق ہوتا ہے اور اسے زیادہ اچھا شرد ہوتا ہے اگر آپ کے پاس بلینڈر اویلیبل نہیں ہوگا تو آپ فوق اور نائف سے اسے اچھی طرح سے شرد کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ویجیٹیبلز ہیں جن کے میں نے قوانٹیٹی آپ کو انکریرینٹس پر بتا گیا وہاں سے ہی دیکھ لیں یہ چکن جو ہم نے شرد کیا تھا یہ دیکھیں یہ تاہینی میو ہے تاہینی ساوس کے اندر جو ہے میں نے میونز مکس کر کے اس کے اندر تھرسا بلیک پیپر اور سالٹ ڈالا ہے یہ جتے ہیں اور یہ تاہینی باگیس ہے جس کی ریسپی آپ کو میں آئی اوپشن میں دے دوں گی یا ڈسکرپچن میں آپ کو اس کے ریسپی مل جائے گی تو سب سے پہلے جو میری جو مریف کارلک میں میں تاہینی میں نے ہویا ہے اس سے میں پہلے سپرٹ کر دوں گی اپنی تاہینی پر آپ کو انہیں بتا دیا ہے کہ تاہینی ساوس کی ریسپی بھی ہماری چینل پر گیون ہے اس کا لینک میں میں آئی آپشن میں دے دوں گی تاہینی ساوس اگر آپ کو نہیں بنانی آتی آپ کے بس نہیں ہے تو آپ وہاں سے چیک کر لیں اور تاہینی میونیز کے اندر آپ نے تاہینی ساوس اٹھ کر کے بنا دینا ہے تو یہاں پر میں نے اپنی ویجیٹیبلز اس میں کیبج، کیپسکم، کیارٹس اور ریڈ انینز ہیں وہ میں نے ڈالی ہے اپنے ٹورٹیلا پر میو کے اوپر اور یہ میرا شیدڈ چکن ہے آپ کو جتنا دل کرتے آپ اتنا زیادہ ڈالیں تو اس کو زیادہ جوسی کرنے کے لیے زیادہ سوسی کرنے کے لیے میں اس کے اوپر بھی سوس ڈال رہی ہوں اور یہ کیچپ ہے اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو آپ ڈال لیں اور اب جو ہم اسے ریپ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے جس کا بوٹم پارٹ ہے اسے اٹھا کے اوپر کرنا ہے اور پھر سائٹ سے اس کو اندر فول کر دینا ہے اور اگر اس کو سیکیور آپ ٹوٹپک سے کر لیں تو یہ دیکھیں ہمارا جو ایک ریپ ہے وہ بند چکا ہے اسی طرح ہم دوسرا ریپ بھی بنا لیں اب جو ہمارا دوسرا ریپ بھی ہے وہ بھی تیار ہو گیا اب اسے بھی ہم سیکیور کر لیں گے ٹوٹپکس کے ساتھ تو یہ دیکھیں ہمارے دونوں ریپ جو ہیں وہ گریلنگ کے لیے ریڈی ہیں تو چلیں آپ انہیں ہم جو ہیں انہیں گریل کرتے ہیں تو میں نے ہاں گریل پین گرم کر لیا ہے اور ہم اسے ون منٹ کو تھرٹی فورٹی سیکنڈ کے لیے گریل کریں گے تو اگر آپ کا جو گریل پین ہے وہ گرم ہے تو یہ تو دس سیکنڈ میں بھی بہت اچھی ترہا گریل ہو جائے گا آپ نے صرف اس کے پر کلر لانا ہے کیونکہ ٹوٹپکی ہوئی ہے اور اندر سے سب انگریڈنٹ بھی پکے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے گریل کر لیا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے گریل کر لیا ہے بہت ہی پیارا گورڈن کلرین کے اوپر آیا ہے میں نے اوپر سے اس لیے نہیں دکھایا جو تھا ٹوٹیلے اندر سے کھول کے دکھایا کہ اوپر سے جو میں نے گریل کیا تو اس کے ساتھ جو کھڑی کھڑی تھی وہ بھی ساتھ ہی گریل ہو گئی تو وہ تھوڑی سے تھی وہ لوز ہو گئی تھی تو اس وجہ سے میں نے ساتھ ساتھ اسے کھول کے دکھایا تو یہ دیکھیں بہت ہی کمال ریسیپی بہت ہی یمی ہے ضرور ٹرائے کریں اور اللہ حافظ بہت ہی